اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں لذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس کس طوار جاری ہے آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 110 سے شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایوہاں لذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین یا ایوہاں لذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان لانے والو اے مومنو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو بطر کے معاصی یہ مصنف کی طرف سے تفسیر ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے بطر کے معاصی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو اللہ سے ڈرنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرو چھوڑ دو یہ اللہ سے ڈرنا ہے وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو فی الیمان سے اشارہ کر رہے ہیں مصنف ان لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں ایمان میں اپنی وعدوں میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو قُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے ایمان والو ان لوگوں کے ساتھ رہو جو ایمان میں سچے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو جو ایمان میں اپنے اہدوں میں جھوٹے ہیں مثلا منافقین ان کے ساتھ نہ رہو بِأَنْتَلْزِمُ السِّدْقِ اس عبارت سے مصنف کا مقصد قُونُوا مَا الصَّادِقِينَ کی تصویر کشی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو مطلب سچائی کے پابند بنو بِأَنْتَلْزَمُ السِّدْقِ سچائی کے پابند بنو سچائی کو لازم پکڑو مَا کَانَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ هَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا اَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ اَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ زَمَعٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا مَخْمَسَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا مَوْتِئًا يَغْيزُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَعْلُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهِ لَا يُزِيُوْ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ مدینہ کے باشندوں لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مدینہ کے باشندوں وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اور گرد و نواح کے بدویوں دیہاتیوں ماں کانیں دیہاتیوں کو یہ ہرگز زیبانہ تھا اَنْ يَتْخَلَّفُ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ أَنْ نَفْسِهِ اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے ذَلِكَ بِأَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ زَمْعُونْ وَلَا نَصَبْ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشکت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرینِ حق کو جو راہ ناغوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوتِ حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عملِ صالح نہ لکھا جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اَنْ يَتَخَلَّفُ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ اِذَا غَزَا کہ رسول اللہ اللہ کی رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے کب مطلقا نہیں غزوہ کے وقت بات یہاں غزوہ تبوک کی ہو رہی ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ اَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَرْغَبُوا اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے بِأَنْ يَسُونُوهَا اَمَّا رَدِيَهُ اَمَّا رَدِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّدَائِد مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو بچائیں اپنی جان کو اپنی اپنی جان کو بچائیں ان سختیوں سے جن سختیوں کو جھیلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے پسند فرمایا یہ وَهُوَ نَحِيُنْ بِلَفْزِ الْخَبَرِ الفاظ تو خبر کے ہیں معنی نہیں کہا ہے نَحِيُنْ عربی ہے اردو میں اسے نہیں بولیں گے ذَلِقَي اَيْا نَحِي اَنِ تَخَلُّفْ وَهُ یعنی تَخَلُّفْ سے نہیں تَخَلُّفْ سے یعنی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہنے سے منا اَيْا کے ذریعے سے ذَلِقَي اس میں اشارہ ہے اس کے مشارون الے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ذَلِقَي کا مشارون الے اَنَّحِيُو اَنِ تَخَلُّفْ ہے اَنَّحِيُو اَنِ تَخَلُّفْ اس اس میں اشارہ کا مشارون الے ہے رہی بات یہ کہ یہی مشارون الے ہے اس بات کی کیا دلیل ہے تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ مدلول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول مَاکَانَي لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ الْاَيَا کا مدلول ہے اس کے اوپر دلالت ہو رہی تو وہ یعنی تخلُّف سے نہیں بِأَنَّحُم بِسَبَبِ أَنَّحُم اس تفسیر سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بِأَنَّحُم میں بَا سَبَبْ کے لیے ہے بِأَنَّحُم یعنی اس وجہ سے کہ لَا يُسِبُهُم زَمْعُن اَتَش زَمْعُن کا لغوی معنی بتا رہے ہیں پیاس نسب اس کے لغوی معنی بتا رہے ہیں مشکت و تکلیف اور مخمسہ اس کا لغوی معنی بتا رہے ہیں بھوک فی سبیل اللہ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعًا مَصْدَرًا بِمَعْنَا وَتْعُم یعنی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ موتِ یہاں پر مصدر ہے وط کے معنی میں ہے یغیزو غازہ یغیزو غزب کے معنی میں لغوی معنی بیان کر رہے ہیں الکفار وَلَا يَنَعْلُونَ مِنْ عَدُوِن نَعْلًا إِلَّا قُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحَا قَتْلًا اوْ اَسْرًا قَتْل یا قَید یا مَالِ غَنِيمَت یہ نَعْل کا عطفِ بیان ہے إِلَّا قُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِح مگر اس کے عوض ان کے لئے ایک نیک عمل نیک اس کے عوض ان کے لئے اس کے بدلے ان کے لئے ان کے لئے ان کے حق میں ایک عمل سالح نہ لکھا جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا یعنی یعنی اس پر جو بھی بھوک پیاس مشکت تکلیف پہنچے گی اس پر ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اچھا کرنے والوں کے نیک و کار کے صلح کو ضائع نہیں فرماتا ہے اے عجرہم عجرہم اس تفسیر سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مقام ازمار کا ہے ازمار کا ہے ازمار کی جگہ اظہار ہے مدھ کے لئے اظمار کی جگہ اظہار کس کے لئے ہے مدھ کے لئے لِعَجْلِ مَدْهِهِمْ ان کے مدھ کے لئے ان کی تعریف کے لئے بَلْ يُسِبْهُمْ بلکہ اللہ رب العزت ان کو ان کو اچھا صلح عطا فرمائے گا وَلَا يُنْفِقُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا وَلَا يَكْتَوْنَ وَادِيَنِ اللَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَا جِسَيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہِ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ ان کے پاس تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلح انہیں عطا کرے اللہ كُتِبَ لَهُمْ ذَلِك مگر ان کے لئے لکھ لیا جائے گا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلح انہیں عطا کرے اے جزائہو اس کا بدلہ بات یہاں ختم ہو چکی ہے اب وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُ قَافَ اس آیت کی ایک تفسیر اس آیت میں ایک قول وہ ہے جسے مُسَنِّفِ اَلَّام یہاں نقل کر رہے ہیں ایک دوسرا قول بھی ہے پہلے مُسَنِّف جسے نقل کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں اس کو میں بیان کرتا ہوں وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا قَافَ فَلَوْلَا نَفَرْ مِنْ كُلِّ فِرْكَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَ فَقْهُ فِي الدِّينَ وَلْيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَأُوا اَلَيْهِمْ لَأَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے یعنی غیر مسلمانہ روش سے بچتے وَلَمَّا وُبِخُوْ عَلَتْتَخَلُف مُسَنِّف آنے والی آیت وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا اس آیت کا سبب نزول اس کی شان نزول بتانا شاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تخلُف پر جب تخلُف پر لَمَّا وُبِخُوْ عَلَتْتَخَلُف جب تخلُف پر زجر و توبیخ کی گئی ایمان کے دعوے داروں کو وَأَرْسَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ کو اس کی جماس سرائیہ ہے سریعہ اس فوج کو کہتے ہیں جس کی تعداد ایک سو سے پانچ سو تک ہوتی ہے جس کی نفری ایک سو سے پانچ سو تک ہوتی ہے وَأَرْسَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ کو بھیجا نفرُ جمیعہ جس میں سب لوگ کوچ کر گئے جس میں سب کوچ کیے سب کوچ کیے ملامت کے در سے تو اللہ رب العزت کا یہ قول نازل ہوا مَا کَانَلْ مَا کَانَلْ مُومِنُونَ مَا کَانَلْ مُومِنُونَ لِيَنْ فِرُوْ قَافَا لِيَنْ فِرُوْ قَافَا یعنی یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے نکل کھڑے ہوتے فَلَوْ لَا اس کی تفسیر حلّہ سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لولا یہاں تحزیز کے لیے ہے تحزیز یعنی اُبھارنے کے لیے ہے فَلَوْ لَا اَيْ حَلَّا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِ مِنْهُمْ تَائِفَا تَائِفَةُ الْنِيَتَفَقْهُ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے اس آیت کا منشاہ سمجھنے کے لیے اسی سورے کی آیت نمبر ستانوے الْآرَابُ اَشَدُ قُفْرَوْ وَنِفَاقَ وَعَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ پیشے نظر رہنی چاہیے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے نواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے وہاں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اکتفاق کیا گیا تھا کہ دار الاسلام کی دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق میں اس وجہ سے مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں علم کے مرکز سے وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں کو اس حالت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان کی جہالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہئے اس گرز کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مدینے آ جائیں اور یہاں علم حاصل کریں اس کے بجائے ہونا یہ چاہئے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکزوں مثلا مدینے مکہ اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں پھر اپنی اپنی بستیوں میں واپس جائیں اور عامت الناس کے اندر بیداری فعلانے کی کوشش کریں یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی ابتداء میں جبکہ اسلام عرب میں بلکل نیا نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کی معاول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اسے جانچ پرک کر مطمئن ہو جاتا تھا مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقتضیات کے ساتھ سمجھ بوچ کر اس پر ایمال لاتے ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں گیر شعوری طور پر بہے چلے آ رہے تھے نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار فیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی بلکہ الٹی وہ بلکہ الٹی وہ نقصان دے تھی جو شعور اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو چنانچہ یہ نقصان گزوے تبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا اس لیے این وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیح جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دے یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے یہاں یہاں اتنی بات اور ذہن نشی ہونی چاہیے کہ تعلیم عمومی کے جس انتظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد عامت الناس کو محض خاندہ بنانا اور ان میں کتاب خانی کی نوعیت کا علم پھیلانا نہ تھا بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار اور خبردار کیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیا اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جہاں چا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشتو خاند اور کتاب خانی وہ دنیوی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا کرے ان کو اس حق تک خوشیار اور خبردار کرے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا عرستو ہو جائے لیکن دین کے فہم سے آری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر لانت بھیجتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اے ایمان لانے والو اے مومنوں قاتلو قاتلو اللہزین جنگ کرو ان منکرین حق سے ان کافروں سے اللہزین یلونکم جو تم سے قریب ہیں آیت کے ظاہر الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دار الاسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر آئد ہوتی ہے لیکن اگر آگے کے سلسلے کلام کے ساتھ آئد ہوتی ہے اور اسی کو مصنف علام نے یہاں پر اپنایا ہے جیسا کہ مصنف کہتے ہیں الاقرب فالاقرب منہم الاقرب فالاقرب منہم وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَ شِدَّ اَيْ اُغْلُزُوا عَلَيْهِمْ وَالَمُ أَنَّ الْلَامَ الْمُتَّقِينَ برحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس آیت کے ظاہرِ الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دار الاسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر آئد ہوتی ہے لیکن اگر آگے کے سلسلے کلام کے ساتھ ملا کر اس آیت کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفار سے مراد منافق لوگ ہیں کیوں؟ کیونکہ آگے یہ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ هُوَا زِحِ ایمَانًا ابھی فَمِنْهُمْ کی تفسیر میں خود مُسَنِّفْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ کہیں گے اس بات کی تصریح کریں گے تو خود ان کی تفسیر کے بنا پر ان کی آگے کی تفسیر سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے اس کفار سے مراد مُنَافِقِينَ ہیں تو یہاں کفار سے مراد وہ مُنَافِق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمائع ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملط رہنے سے سخت نخصانات پہنچ رہے تھے رکود دس کی ابتداء میں جہاں سے اس سلسلے تقریر کا آغاز ہوا تھا پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے ساپوں کا استیصال کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے اور وہی بات اب تقریر کے اختتام پر تاقید کے لیے پھر دہرائی گئی تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کی معاملے میں ان نسلی وہ نسبی وہ معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کریں جو ان کے اور ان کے درمیان وابستگی کے موجب بنے ہوئے تھے وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہاں اس سے شدید تر لفظ کتال استعمال کیا گیا جس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلعہ کما کر دیا جائے کوئی قصر ان کی سرکوبی میں اٹھا نہ رکھی جائے وہاں کفار اور منافق دو الگ لفظ بولے گئے تھے یہاں ایک ہی لفظ کفار پر اختفاق کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے انکار حق جو سریح طور پر ثابت ہو چکا تھا ان کے ظاہری اقرار ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھا جائے وَلْيَجِدُوْ فِيكُمْ غِلْزَاءُ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں یعنی وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ شروع میں یہ جملہ گزر چکا ہے یعنی اب وہ نرم سلوخ ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا یہی بات رکودس کی ابتداء میں کہی گئی تھی وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ کہتے ہیں وَعْلَمُواْ عَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے بِلْعَوْنِ وَنْنَسْرِ یعنی اللہ متقیوں کے ساتھ ہے ظاہر سی بات ہے اللہ زمان و مکان جگہ سے پاک ہے تو اللہ متقیوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے تو وَعْلَمُواْ ان اللہ مَا الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اس تنبیح کے دو مطلب ہیں ایک طرف تو کہا گیا قَاتِلُوا یَا أَيُوَا الَّذِينَ عَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَار قریب کے کافروں سے کتال کرو جنگ کرو اور پھر یہ جملہ بھی ہے وَعْلَمُواْ ان اللہ مَا الْمُتَّقِينَ اس تنبیح کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں یقصہ طور پر مراد بھی ہے ایک یہ کہ ان منکرین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا تو یہ حرکت تقویٰ کے خلاف ہوگی کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاغ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاغ لپیٹ سے پاک رہو دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدہ توڑ دی جائیں حدود اللہ کی نگہ داشت تو بہرحال تمہاری ہر کاروائی میں ملحوظ رہنی چاہیے اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ هُوَا ذِهِ ایمَانًا جب کبھی جب کوئی نئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں ازراہِ مزاق کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے کہتے فَمِنْهُمْ اَئِلْ مُنَافِقِينَ مُسَنِّف خُد ہم کی زمیر مُنَافِقِينَ کی طرف پلٹا رہے ہیں تو یہ یہ آیت مِنْهُمْ میں اشارہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قَاتِلُ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَار یہاں کفار سے منافق مراد ہے وہ منافق جن کا کفر آشکارہ ہو چکا ہے فَمِنْهُمْ اَئِلْ مُنَافِقِينَ اشارہ ہم کی زمیر کے مرجع کی طرف کہ ہم کی زمیر کا مرجع منافقین ہیں ہم کی زمیر کا مرجع کیا ہے منافقین ہیں کچھ منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو ان میں سے ان منافقین میں سے بعض لوگ اپنے ساتھیوں سے عزرائے مزاق کے کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْ هُهَا ذِهِ ایمَانًا اَي تَصْدِيقًا کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ایمانا اَي تَصْدِيقًا قالتالا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا اور وہ اس سے دل شاد ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزْ فَزَادَتْهُمْ رِسَّنْ الَعْرِسَّهِمْ وَمَاتُوْ وَهُمْ كَافِرُونَ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا یعنی نفاق کا زوفِ اعتقاد کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورہ نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اضافہ کر دیا یعنی ایمان اور کفر اور نفاق میں کمی اور بیشی کمی اور بیشی ان چیزوں میں کمی اور بیشی ہوا کرتی ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسَا الَعْرِسْهِمْ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْ وَهُمْ كُفَارُ ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورہ نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے مرتے دم تک کفر میں ہی مبتلا رہے اَوَلَا يَرَعْونَ اَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُلِّ عَامِمْ مَرَّتَنْ اَوْ مَرَّتَنْ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَزَّكَّرُونَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اَوَلَا يَرَعْونَ بِلْ يَا اَكْسَرْ كُرْرَا کی قِرَتْ یا کے ساتھ ہے یا کے ساتھ اگر یا کے ساتھ ہے تو ضمیر کا مرجع منافقین ہے کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں اور تا کے ساتھ حمزہ کی قِرَتْ ہے اور یاکوب کی بھی قِرَتْ ہے اَوَلَا تَرَعْونَ کیا تم نہیں دیکھتے اے ایمان والے اے ایمان والے تو یا کے ساتھ ہو تو مانا یہ کہ کیا لیے لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں یفتنون ایوبتلون آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ایک دو مرتبہ ایک کیسے آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو مصنف کہتے ہیں کہت اور امراض کے ذریعے سے بعض دوسرے مفسر کہتے ہیں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا ہے جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جاتے ہوں جن میں ان منافقین کا دعوے ایمان آزمائش کی قسوٹی پر قسا نہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو کبھی قرآن میں کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی آئد ہو جاتی ہے کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے اور کوئی اندرونی قضیہ ایسا رونوہ ہو جاتا ہے جس میں یہ امتحان مزمر ہوتا ہے کہ ان کو دنیاوی تعلقات اور اپنے شخصی وہ خاندانی وہ قبائلی دلچسپیوں کی بنسبت خدا اور رسول کا دین خدا اور رسول کا دین کس قدر عزیز ہے کبھی کوئی جنگ ایسی پیش آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی خاطر جان مال وقت اور محنت کا کتنا عیسار کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاظوں سے مو موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں سم لا يتوبون ولا هم یزکرون مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی ولا هم یزکرون اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں سم لا يتوبون من نفاقهم پھر اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی سبق لیتے ہیں نہ ہی سبق لیتے ہیں وَإِذَا مَا عُنزَلَتْ سُورَةٌ نَزَرَبَاظْهُمْ اِلَا بَاظْهُمْ حَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ حَدْ سُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں نَزَرَبَاظْهُمْ اِلَا بَاظْهُمْ حَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ حَدْ کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے سُمَّنْ صَرَفُوا پھر چُکے سے نکل بھاگتے ہیں قائدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کراتے اور پھر مجمع عام میں اس سورہ کو خطبے کے طور پر سناتے تھے اس محفل میں اہلِ ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہماتن گوش ہو کر اس خطبے کو سلتے اور اس میں ڈوب جاتے تھے لیکن منافقین کا رنگ ڈھنگ کچھ اور تھا وہ آ تو جاتے تھے اس لیے کہ حاضری کا حکم تھا اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کے معنی اپنی منافقت کا راز خود فاش کر دینے کے تھے مگر اس خطبے سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی نہایت بدلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کرا لینے کے بعد انہیں بس یہ فکر لگی رہتی تھے کہ کس طرح جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگ نکلیں ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں کھیچی گئی ہے حل یراکم من احد سم من صرفو صرف اللہ قلوبہم بینہم قوم اللہ یفقہم اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں یعنی یہ بے اکوف خود اپنے مفاد کو نہیں سمجھتے اپنی فلاہ سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے جو کتنی بڑی نعمت سے یہ محروم ہو رہے ہیں وہ نعمت جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے اپنی چھوٹی سی دنیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کی دلچسپیوں میں یہ کوئے کے مینڈک ایسے گرک ہیں کہ اس عظیم شان علم اور زبردست رہنوائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی بدولت یہ ریگستانی عرب کے اس تنگ و تاریخ گوشے سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام وہ پیشوا بن سکتے ہیں اور اس فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بات کی لا زوال عبدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو سکتے ہیں اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادہ کی توفیق سے محروم کر دیا ہے جب فلاہ و کامرانی اور قوت و عظمت کا یہ خزانہ مفت بٹ رہا ہوتا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بدنصیبوں کے دل کسی اور طرح متوجہ ہوتے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے یہ محروم ہو رہے ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاک ہے تمہاری فلاہ کا وہ حریس ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور غیم ہے مِنْ اَنفُسِكُمْ مِنْكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزن شدیدن شاک ہے علیہ ان پر اس پر مَا عَنِتْتُمْ تمہارا نقصان میں اے عَنَتُكُمْ تمہارا مشکت میں پڑھنا اور تمہارا مقروح نا پسندیدہ کا سامنا کرنا حریسن علیکم حریسن علیکم تمہارے حق میں حریس ہے حریسن علیکم تمہاری فلاہ کا تمہاری ہدایت کا حریس ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق ہے رَوْفُ شَدِدُ الرَّحْمَ اللَّهْ بَسْتَمْ مِرے لیے اللَّهْ بَسْتَمْ فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْاِمَانِ بِكَهِ اگر آپ پر ایمان لانے سے مو پھیرتے تو اے نبی آپ کہتے ہیں حس بھی اے اے کافی اللہ میرے لیے بس ہے لا الہ الا ہوا ہے اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا ہوا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ علیہِ توقل تو علیہِ اسی پر میں نے بھروسہ کیا دوسرے پر نہیں وہ ہو ہے رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ عرشِ عظیم وہ اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے اور وہ مالک ہے عرشِ عظیم کا الْعَرْشِ الْقُرْزِ عرش کی تفسیر کرسی سے کر رہے ہیں یہ عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے آسمان والوں کا مطاف ہے اور دعا کے لیے قبلہ ہے الْقُرْزِ عرشِ عظیم عرش کیا ہے تو اس کی تفسیر کرسی سے کر رہے ہیں عرش کی عرش کی تفسیر کرسی سے کہ وہ بڑی کرسی کا مالک ہے بڑی کرسی کا بعض لوگوں نے اس تفسیر پر مصنف عرش کی تفسیر کرسی سے کر رہے ہیں اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ عرش کرسی کے سوا ہے عرش الگ چیز کرسی الگ چیز دونوں میں مبائلت ہے جب دونوں میں مبائلت ہے تو عرش کی تفسیر کرسی سے درست نہیں ہے اس طور پر کہ کرسی عرش سے چھوٹی ہے جب ایسا ہے کہ مبائلت ہے دونوں میں تو پھر عرش کی تفسیر جو مصنف کرسی سے کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ اعتراض اس تفسیر پر کیا گیا ہے مگر اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے مشہور وہی ہے جو آپ نے سن رکھا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عرش اور کرسی یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے تو عرش اور کرسی کا معنی بڑا جسم جو تمام مخلوقات کو محیط ہے اسی کو قول مشہور کے بنا پر عرش کہا جاتا ہے عرش کو ذکر میں خاص کیا اس لیے کہ اللہ کی مخلوقات میں یہ سب سے آزم ہیں روال حاکیم بن مستدرق عبی بن قاب حاکیم نے مستدرق میں عبی بن قاب سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آخری آیت ہے سب سے پہلے یہاں پر آیت کا لفظ مصنف استعمال کر رہے ہیں آیت سے مراد جن سے آیت ہے ورلت و مذکور یہاں دو آیت ہے تو حاکیم مستدرق میں عبی بن قاب سے عبی بن قاب سے روایت کی کہ نزول کے اعتبار سے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت یہ ہے لقد جا اکم رسول من انفس اکم سے اخل تک وہ رب ال عرش عظیم تک یہ سب سے آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری آیت ہے مگر یہ قول کہ یہ سب سے آخری آیت ہے یہ مرجوع ہے اور راجع یہ ہے کہ سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ سُورَهِ وَقْرَا آیت نمبر دو سو اکاسی یہ سب سے آخری آیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ برات کا درس مکمل ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے شرف قبول یہ تتا فرمائیں اور اس بندہ حقیل سے اس کی تقریب میں اس کی ترجمے میں اس کی تفصیل میں اس کی توضیح میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت ماف فرمائیں اللہ رب العزت ماف فرمائیں الہ العالمین اسے شرف قبول تا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین